موسیقی 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 اسلام علیکم ارسانی وی لگ میں آپ کو خوش امید کہتے ہیں امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اسلام علیکم ارسان موجود ہے اور آج جناب بڑا سپیشل قسم کا وی لاؤگ ہونے والا ہے اور وہ سپیشل وی لاؤگ اس وجہ سے ہے کیونکہ آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے ہمارے پیارے دوست سے جو کہ پردیس سے آئے ہیں اور گیت وزاری بات وہ پاکستان سے ہی تھے اور پردیس ہی ہوئے تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی گف شب لگے گی اسلام بھی جناب بیائنڈ ڈا کیمرہ ہے اس سے بھی آپ کے ملقات کروائیں گے آہ بھوپ بڑی زبردست قسم کی ہے اور آہ ہم بیٹھے ہیں جناب پاکیزہ ریسٹورنٹ بھون روڈ چکوال پہ آہ آرڈی ہم کافی بار یہاں پہ آ چکے ہیں ان کا فوڈ بھی آپ کو بتائیں گے فوڈ ریویو بھی دیں گے اور آہ اپنے دوست سے آپ کی گف شب بھی کروائیں گے امید ہے جناب آپ ہمارے چینل پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو پسند کر رہے ہوں گے اور آہ حسن سے بھی گف شب لگاتے ہیں اور آہ پھر آہ چٹ چٹ بھی ہوگی مزے مزے کی باتیں بھی ہوگی پردیس کی بھی باتیں ہوگی اور آہ دیس کی بھی باتیں ہوگی تو آئیں آپ کو ملواتے ہیں پہلے جناب پردیسی بھائی جانا پہچانا چہرہ آہ ہوگا آپ کے لیے عمر بھائی جناب ہم حسن موجود ہیں اس وقت ورائزن کالج میں ایزا لیکچرر رہے ہیں کلیگ حسن کے بھی اور ایک جو ہمارا کمپنی تھی پوری کی پوری وہ زیادہ تر جناب چائنا کی طرف روانہ ہوئے اور عمر بھائی بھی جناب اپنی ہائر سٹیڈیز کے لیے چائنا گے ہوئے تھے اور ابھی کچھ دن کی چھوٹیاں گزارنے پاکستان آئے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ان سے ذرا گپشہ بھی لگائی جائے کہ عمر بھائی کیا حال چال ہے ٹھیک ہے آپ اللہ کی طرف میں آپ تو کیسے ہیں اللہ کی شکر ہے ٹھیک تھا سنائیں کیسا رہا آپ کا چائنا کا ٹوئر اب تک کا ذری بات ابھی تو چل رہا ہے اور کیسا ہے چائنا الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے میرے تو اللہ کی شکر ہے میرے سٹیڈیز پر پس کر رہے ہیں تو بہت اچھی چند رہی ہیں میرے سٹیڈیز انجائے کر رہے ہیں چائنا کیسا ہے اور یہ بتائیں ہمارے کہ جو پردیس پردیس کیسا ہے دیس سے دور پردیس کی زندگانی کیسی ہے چائنا بہت ڈیویلپ کنٹری ہے ہم نے کافی زیادہ اپنے ملک کو اب کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویلپ کی ہے اور پاکستان کی لائف دیفنیٹلی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ مختلف ہے اور وہاں کی جو لائف ہے وہ ہماری بیزی لائف دلتی ہے وہ کافی زیادہ ہے ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے فیملی سے دور جا کے اور تہری بات ہے یہاں پہ پاکستان کا انوائرمنٹ فیملی کا انوائرمنٹ پھر وہ سوشل گیدرنگ سوشل لائف تو وہاں پہ تو پردیس میں ایک مشینی اور روبوٹک سیزن بھی ہے تو اس بارے بھی آپ کیا کہیں میں میں اگین وہی کہوں گا کہ ہم سٹیڈی پرپس کے لیے تو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا صبح گئے اپنی لیب میں جا کے ایکسپریمنٹیشن وغیرہ کی کام کیا اسی میں بہت زیادہ بیزی ہی رہتے ہیں تو ہماری بیزی لائف ہے بیسی کریے اور ہمارے پاس کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے ایکسٹرہ ایکٹیویٹیز یا سپورٹس وغیرہ یہ ان چیزوں پر یہ ٹائم نہیں ہوتا ہم آپ کو بتائیں کہ پیش ڈی کے سٹرنٹس ہیں تو اس میں ہم اپنی سٹیڈیز کی اوپر بہت زیادہ ٹائم چاہیے اور ہم زیادہ تاریسی بھی ٹائم سپنٹ کریں آپ کی باتوں سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ نے کسی کو مس کوئی نہیں کیا فیملی کو بندہ مس کرتا ہے دوستوں کو مس کرتا ہے تو یہ جو گیترینگ ہے اس کو بہت زیادہ مس کی ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان مختلف جس بھی انوائرنیمنٹ میں جاتا ہے اس میں ایڈیسٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی ایک اتصال لگا ہے لیکن ہم اس انوائرنیمنٹ میں ایڈیسٹ ہو گئے ہیں باقی سنائیں ملاقات ہوئی ہیں باقی دوستوں سے جو چائنا مرے گئے ہیں عمران بھائی سبت جاور بھائی کسی سے ان سارے دوستوں سے ہمارے زوم میٹنگ پہ ہی ملاقات ہوئی ہیں یا ویچائٹ کالنگ پہ ملاقات نہیں ہیں اس کی ان سے اس کی کیا وجہ ہے کیا وہ زیادہ ڈسٹنس پہ ہے یا ہاں وہ کیونکہ کافی زیادہ دور ہیں ہم سے آپ اگر کہیں تو کسی بھی ان میں سے کسی ایک دوست سے بھی ملنے جانے کے لیے ہمیں دس سے بارہ گھنٹے ٹرین کے پر ٹریولنگ کرنے پڑے جو کہ کافی زیادہ بیڈی سکیجول کے اندر مشکل ہے ٹھیک ٹھیک باقی جناب ہمارے سے موجود ہیں مدسر بھائی بھی اور مدسر بھائی بھی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ہمارے جتنے بھی جو چاہنے والے ہیں وہ اس پر جیسے کہ ہم ان کے پاس ہارڈی جا چکے ہیں ان کے گاؤں میں اور وہاں کا بھی ہم نے وی لاکھ شی لاکھ بنایا ہے بڑے آج چھمکے ہوئے ہیں مدسر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی یہ چمک کی وجہ کیا ہے مدسر صاحب بڑے آج فریش نظر آ رہے ہیں ملک صاحب انڈیا والے کیا کہتے ہیں وہ رکھا ہوتے ہیں ایڈیا والے ملک صاحب نہیں کرتے کہ وہ پولتے رہے ہیں انہوں نے چپکا ہی روضہ رکھا ہوئے ہیں وہ تو یار عورتیں رکھتی ہوتی ہیں اپنے اسپرنز کے لئے پتہ نہیں کیا کہتے ہوں جو بھی رکھا ہوئے ہیں ہائی لگتا ہے آپ نے مدسر صاحب بیٹھے ہیں سینئر بندے تو یہ کہ بولنا نہیں چاہتے ریسپیکٹ میں مدسر صاحب دار میں در دے وہ اس وجہ سے خاموش خاموش آپ نے کوئی منہ تو نہیں کیا میرے تو گئی ہیں بول کیوں نہیں رہی ہے بتا رہا ہوں دار میں درد ہے کونسی دار میں درد ہے کونسی دار میں درد ہے آپ کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہے نہیں اپنے ہاتھ تو اٹھائیں چیرے سے آپ کا لوگ دیدار کر رہے ہیں عمران صاحب لوگ سبر صاحب جابر صاحب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت درد ہے صاحب چیلنج یہ اچھی بات ہے اللہ ان کو صحت دیں ان کی بسمالک صاحب صحت ٹھیک ہے ان کی نیت خراب ہے ان کی نیت تھوڑی دیر تک شاید ٹھیک ہو جائے آہستہ آہستہ لیکن میں کہتے ہیں نہ بھی ہوئی تو کوئی نہیں مسئلہ گجروں نے کہاں جانے بلکل جی ہوں باقی حسن صاحب آپ خود بھی سامنے آ جائیں اور امام کو بتائیں کہ آپ نے آرڈر کیا کیا ہے تاکہ جو وہ ہمارا اوریجنل کانٹنٹ ہے نا فوڈ وی لاغنگ کا اس کا بھی امام کو ذرا پتا چلتا رہے ہیں جی حسن صاحب کیا آرڈر شاید کی ہے ملک صاحب آرڈر جو ہے وہ گجر صاحب نے جو بٹایا ہے وہ ہی کرنا تھا آرڈر چکن کڑائی آرڈر کی ہے ملک صاحب اور ساتھ چکن فرائیڈ رائد آرڈر کی ہیں چکن ٹکا اور سیک کباب ساتھ رائیتہ سیلیڈ اور روٹی نان روگنی نان کول ڈرنگ یہ آج دعوت ہے کس خوشی میں عمر صاحب کی چائنا سے آنے کی خوشی میں یہ دعوت ہے بڑا ٹائم ہو گیا ہے آگے ابران صاحب ہوتے تھے تو مینج جلدی ہو جاتا تھا اس دفعہ میں دعوت مینج کرتے کرتے بھی تقریباً ڈیڑھ ایک ماہ تو لگ عمر صاحب کوئی کوئی ڈیڑھ ماہ ہو گئے تو بس اللہ لگ کر کہ آج گجر صاحب فری ہوئی گئے ہیں کیونکہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہم اب چار بندے یہاں بیٹھے ہیں تو سب سے مشکل ٹائم نکالنا جو ہے وہ گجر صاحب کے لئے عمر صاحب کو میں سے جب بھی کی ہے وہ کہتے ہیں انی ٹائم آپ 24 آر جب بھی کہیں گے میں فری ہوں اور شانی بھی کوئی مستانی ہے میری بھی کوئی مستانی ہے جو مہمان خصوصی اور جو بین شخصیت ہے وہ یہ گجر صاحب ہیں یہ بول بھی نہیں رہے اصل ان کے نہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اتنا جو دعوت لیٹ ہوئی ہے اس دعوت لیٹ ہونے کی وجہ جو ہے وہ گجر صاحب ہیں یہ عمران صاحب بھی اچھی سر جانتے ہیں آپ کیوں کہہ رہی ہے گجر صاحب کی سر وہ مجھے عمران صاحب نے سپیشل عدایت کی تھی کہ جب بھی آپ ملیں عمر صاحب گجر صاحب سے تو ان سے گلہ لازمی کیجئے گا کیونکہ جب یہاں بھی ہم ہوتے تھے اکثر کھانے کی وجہ سے ہماری جتنی دعوتیں لیٹ ہوتی تھی کہتے تھے جی میں نہیں آسکتا ٹھنڈ ہے لیکن آج اللہ کا شکر ہے میں اس صبح دھن تھی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج بھی کوئی پلان کی اوپر کراس لگ جائے گا لیکن آج بڑی بات ہے انہوں نے خود کال کی ہے کہ میں ریڈی ہوں اور عمر صاحب کو لے کے آ رہا ہوں گجر صاحب کو معاف کر دیں میں گجر صاحب کے لیے عمر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم ملک صاحب گزرے آپ کو یاد ہے اور بڑا مس کرتے ہیں ان کو ان کی کمپنی اور ورائزن کالج میں ان کا بڑا نام تھا ورائزن کے یہ کافی اچھے ٹیچر بھی رہے ہیں اور ان کی فین فالوینگ ماشاءاللہ جب ورائزن میں یہ کرتے رہے ہیں جوب اس ٹائم سب سے زیادہ فین فالوینگ اگر تھی تو وہ عمر صاحب کیوں کرتی تھی سپیشلی جو ہے وہ فین تھے بی ایس کے سٹوڈنٹس ہو گئے یا ایم ایسی کے سٹوڈنٹس تو ان کی فین فالوینگ بڑی اچھی رہی ہے ہماری بھی فین فالوینگ ہے لیکن سب سے جو پیک کی جو فین فالوینگ تھی نا وہ عمر صاحب کی تھی تو ہم نے تو مس کیے ہی کی ہے لیکن جو سٹوڈنٹس ہیں ورائزن کے انہوں نے بڑا مس کی عمر صاحب کو عمر صاحب بڑے آج کل برینڈیڈ چیزن بھی پہنے ہوئی ہیں اپر دیکھیں ان کے وہ دیکھنے جوگر شاگر ان سے پوچھیں نا کہ عمر صاحب یہ شاپنگ شاپنگ وہاں سے کی آپ نے یہ وہاں سے کی ہے چیزیں بتا ہی نہیں جاتی نہیں ویسے یہ کہ یہاں کی نسبت وہاں مہنگائی ہے اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ نہ کریں چیزوں کو تو جو کہتے ہیں بھے ہم چائنہ کی چیزیں یہاں بھی آتی ہیں لیکن ماں ظاہری بات ہے چائنہ برینڈ بیٹیریل سیل کرتا ہوگا تو اس صاحب سے وہاں مہنگائی ہے یا نارمل روٹین کی پاکستان کی طرح ہی حالات ہے دیفنیٹی کوالٹی بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ جو بھی چیز لیں گے اس کے ساتھ سے اچھی کوالٹی بھی ہے اور لو کوالٹی بھی ہے پاکستان میں تو آپ لو کوالٹی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے کیپ آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست پہنی ہوئی ہے کوئی کیپ پہننے کی وجہ یہ ہے کہ بال تو نہیں تھوڑے تھوڑے کام ہوگئے ایسڈ کرتے کرتے کیونکہ مین ہوتا ہے جب آپ ایسڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بال گھرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم نے دوپ سے بچا رہا ہے مطلب اپنا کلر فیئر رکھنے کے لئے پیجن صاحب نے میرے خیال میں اسی ٹوپی پہنی ہوئی ہے لیکن اس ٹوپی سے میرے خیال میں کلر کا کوئی تعلق نہیں ہے خود کو سردی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں ٹھنڈ بھی لگی ہوئی ان کو اکلدار میں ان کی پرابلم ہے یا کسی اور دار میں ہیں خیر وہ پتا تو دیں گئی ہمیں یہ سیلڈ آگیا سیلڈ آگیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ انتظار کریں تو بہرحال عمر صاحب باقی یہ بتائیں کہ ہم جو پردیس میں جاتے ہیں پاکستانی وارکسر جب وہاں پہ کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں یا کھانے پینے جاتے ہیں تو جو کرنسی کو کروائٹ کرنے والا سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ نے بھی پہلے دن ایسی کی میں پہلے چیک کرنے سے پہلے یہ پاکستانی کتنے لپوں میں بنتی ہے کسی طرح ہوتا ہے شروع شروع بنتی کی ذہن میں یہ خیالات ہے کہ پاکستانی ریٹ اس کا یہ ہوگا اس کا یہ ہوگا لیکن بعد میں یہ چیز فیل نہیں ہوتی تو باقی یہ بتائیں کہ جو سٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں سٹڈیس کے لئے چائنا ان کے لئے آپ کیا کہیں گے کہ آیا ایک اچھی اپرچونٹی ہے وہاں پہ اور کون سے پوریمز کے لئے زیادہ جانا چاہیے پی ایش ڈی کے لئے یا ایم فیل یا بی ایس کے لئے جا سکتے ہیں ایک جنرل سا دے دیں تاکہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں چارنے والے ناظرین ہیں ان کے لئے تھوڑا سا وہ فائدہ مند ہو لیکن کوئی بھی جو سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ بیچلرز کے لئے جانا چاہتے ہیں مسکرز کے لئے یا پیشٹی کے لئے ان سب کے لئے وہاں پہ بہت زیادہ اور جو چائنیز یونیورسٹیز ہیں وہ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں اب دیکھیں کہ جو ابھی کا ٹائم ہے اس میں چائنیز یونیورسٹیز کی رینکنگ دیکھیں بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے اور بہت زیادہ اچھی فیسلٹیز موجود ہیں وہاں پہ سٹوڈنٹس کے لئے تو میں تو کہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کو ٹرائے کرنی چاہیے تاک کہ ان کو زیادہ زیادہ اچھی ایڈیوکیشن مل سکیں تیک اومر سب سے اکثر سننے میں ملتا ہے کہ چائنیز والوں کو انگلیش کام آتی ہے تو وہاں آپ کو سمجھانے میں ان کو کچھ چیز لینی ہو تو کس طرح آپ ان کو سمجھاتے تھے ہاں ڈیفینیٹلی یہ تو ایک مسئلہ ہے وہاں پہ لینگویج کا بہت بڑا مسئلہ ہے لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے تو ہمیں چائنیز ہی سیکھنے پڑی ہے اس کے لئے اب بول لیتے ہیں آپ کو چائنیز ہاں تھوڑی بوت ہم بول لیتے ہیں تھوڑا سا بول کے دکھائیں کیوں یہ بلکل چائنیز میں گجر صاحب کی تعریف کر دے میں اتنا فلونٹ نہیں ہوں گجر صاحب بہت اچھے ہیں کچھ ہم نے یاد کی گجر صاحب بہت اچھے ہیں اس کی کیا ہوگی چائنیز میں میں اتنی ہائی اچھی نہیں بول سکتا ہوں میں ہیلو کو نی ہاو کہتے ہیں اللہ حافظ وہاں پہ بائی بائی ہے زہ چین زہ چین ملک صاحب زہ چین نی ہاں آپ لوگ بس اپی تک نی ہاں پہ رہے ہیں نی ہاں نی ہاں اور ان قریب نی ہاں ایک اور صاحب بھی جی جناب کھانا تو آ چکا ہے احسن کیا کیا ہے جب ہم کو بتائیں یہ ملک صاحب سکر فکا ہے اور سیکھ کباب ہیں سکن کڑای ہے پرائی رائز بھی ہیں روٹی نان بھی ہیں کھول ڈرنک ہے یہ عمر صاحب ہیں یہ شانی بائی ہیں یہ میں ہوں کتنا آیا ہے بل یہ ملک صاحب یہ لکھا ہے یہ ملک صاحب یہ ملک صاحب یہ ملک صاحب ملک صاحب آپ دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور کھانا جوائے کر سکتے ہیں ہوپسو جناب آج کا یہ وی لاغ آپ کو پسند آیا ہوگا چائنہ کی باتیں بھی ہوئی ہیں پرانی گف شپ بھی ہوئی ہے بڑی انفرمیٹیو یہ ویڈیو بھی تھی کہ جو چائنہ جانا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس ان کے لئے بھی ہمارے فرینڈ عمر بھائی نے بڑے اچھے مشورے بھی دیں تو ہوپسو جناب آپ کو آج کا وی لاغ ہمارا اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ نیکس وی لاغ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کرنا آپ نے کہا کرنا یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور اپنے پیارے پیارے کومنس بھی دینے انشاءاللہ نیکس وی لاغ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی